پنجاب اور خیبر پکتونہ کے کئی علاقے زلزلے سے لرز اٹھے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ ساف ریکارڈ ملتان گزراوالا جھنگ دیرہ اسماعیل خان لکی مروت میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیا گئے شہریوں میں خوف و حراس کلمہ طیبہ کا ویڈ کرتے ہوئے کھروں سے باہر نکل آئے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریوں پر سپیکر آیاز سادی کا بڑا ایکشن قومی اسمبلی کی سیکیورٹی میں غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایڈ آمز اشواق اشرف چار مارک کیلئے محتل پارلیمنٹ میں سیکیورٹی میں ناکامی پر دیگر چار سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی محتل کر دیا گیا دورہ پاکستان کے لیے انگلینڈ کے سترہ رکمی سکوارڈ کا اعلان بین سٹوکس، کپتان مکرر، ریحان احمد اور جیک لیج کی ٹیم میں واپسی شویب بشیر، جوروٹ، پولی سٹون، فریس ووکس، پولی پاپ، جوش، ہل بی سکوارڈ میں شامل پاکستان کے خلاف تین ٹکس مانچز پر مرسمل سیریز اکتوبر میں کھیلی جائے گی ایچین ہاکی چیمپنز ٹوپی میں پاکستان کی پہلی کامیابی پاکستان نے جاپان کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا پاکستان کی جانب سے ندیم احمد اور سفیان خان نے گول کی مشرف عامدیت کے خلاف سیسا پھلائی کی دیوار مادر جمہوریت کلسوم نواز کے آج چھٹی برسی مسلم لیگ نون کی جانب سے مرہومہ کے سال سواب کے لیے قرآن خانیر دعایا تکاری نواز شریف کی ناہلی کے بعد شریف بیماری کی حالت میں بسر مرگ سے الیکشن جیتا انیس سو نینانوے سے دوہزار دو تک نواز شریف کی جلا وطنی کے دوران مسلم لیگ نون کی صدر رہی مرہومہ کلسوم نواز جاتی عمرہ میں میاں شریف مرہوم کے پہلو میں سپور دکھا سینیگال میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی چھبیس اپراد حلاق متعدد افراد لاپتہ ہو گئے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن جاری حادثے کی شکار کشتی میں سو سے زائد مسافر سواد تھے چار کو زندہ بچا ریا گیا امریکی گلوکارا ٹیلر سویفٹ کا مباہسے کے بعد کاملہ حیرس کی حمایت کا اعلان امریکی صدارتی دخوابات میں دیموکریٹ امیدوار کاملہ حیرس کو جنگجو قرار دے دیا ٹیلر سویفٹ نے کہا کہ وہ دوہزار چوبیس کے صدارتی دخوابات میں کاملہ حیرس اور ٹین وولز کو ووٹ دیں گے حکومت کا اپنا کوئی موقف نہیں بل پاس کرانا ہو یا قانون سازی بگلے جھانکنے لگتے ہیں پتہ نہیں ہر اہم مسئلے پر یہ لوگ ڈرامے کیوں کرتے ہیں سینیٹر فیصل وابدہ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ٹرونی فور نیوز کے پروگرام گونج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارشد شریف قتل کیس پشیدہ سہی مگر اب اس کے حل کا وقت آ گیا ہے آرمی چیپ کو ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے خط لکھ رہا ہوں ریٹائر سرکاری ملازمین کی بیوہ کو اب پینشن تاہیات نہیں ملے گی فیملی پینشن صرف دس سال تک محدود پینشنر کی ایک معظور اولاد کو تاہیات پینشن ملتی رہے گی آندر سیول آندر فورسز کی پینشن کی شرعہ میں پچاس فیصد اضافہ حکومت نے وفاقی ملازمین کے پینشن رولز میں تین اہم ترامیم کر دی پین پینشن کمیشن دوہزار بیس کی سفارشات پر ترامیم کا نوٹیفیکیشن بھی جاری چیف جسس سے آفنی ریکارڈ گفتگو غلط ریپورٹ ہوئی چیف جسس نے کہا تھا توسی ایک فرد کے لیے قابل قبول نہیں چیف جسس قاضی فائزیزہ کی صحافیوں سے گہرت میں گفتگو کا وضافتی علامیہ سیکرٹی چیف جسس کے مطابق کئی ماہ پہلے وزیر قانون چیمبر میں آئے وزیر قانون نے بتا کہ حکومت ملازمت کی میاد تین سال بڑھانے پر وارڈ کر رہی ہے چیف جسس نے وزیر قانون کو کہا کہ یہ پارلیمان کی صواب دید ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسس کی تعداد بڑھا دی گئی پشاور ہائی کورٹ کے جسس کی تعداد بیس سے بڑھا کر تیس کر دی گئی صدر آسی فلی زردانی کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جانی کر دیا پنجاب کی زلعی عدلیہ میں اکھار پچھار تین سو اٹھارہ سیول جسس کے تباتوں کے احکامات چیف جسس لاہور ہائی کورٹ آلیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جانی کر دیا گیا تبدیل ہونے والے جوڈیشل افسدان کو اٹھارہ سیدمبر تک نئی تائیوناتی کا چارج لینے کی حیدائے اسلام آباد کے گھریلو بیسری سارفین کے لیے وزاریالہ پنجاب کا ریلیف پیکج ختم کر دیا گیا دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کے لیے چودہ روپے پہ یونٹ کی سبسیڈی ختم کر دی گئی ستمبر کے بیلوں میں لاکھوں گھریلو سارفین کو اب یہ سبسیڈی نہیں ملے گی پرویز خطک کی تحریک انصاف کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کا گرین سگنل مل گیا ذرا کی مطابق سابق وزیراعلا کے پی محمود خان سمیت تارکنان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں واپس لیا جائے گا مالکن ڈیویجن کے تمام پارٹی راہنما ورکرز کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے گا چند روز میں محمود خان کے ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقافت متوقع محمود خان صوبے میں بانی پی ٹی آئی کی تحریک شروع کریں گے پرویز خطک تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پہلے ہی چھوڑ چکے کرپناک لمحات سینکڑ اپراد آنک کے شولوں کی نظر ہو گئے سانہہ بلدیا فیکٹری کو بارہ برس پیٹ گئے متاثرین کے زخم آج بھی تازہ کئی کھنٹوں تک جلنے والی ہول ناک آنک میں دو سو ساتھ اپراد زندگی کی باسی ہار گئے بارہ سال گزر جانے کے بعد دی لواہکین مدد کے طلبگار لاہور کے علاقے سامنہ بات میں ڈکیٹی موٹر سائیکل سوار داکوں نے خواتین کو روٹ لیا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی پولیس نے وارداتے کرنے والا ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ملت کا پاسباہ ہے محمد علی جنا برسگیر کے مسلمانوں کو آزاد ریاست کا سب سے بڑا توفہ دیا بانی پاکستان قائد آسم محمد علی جنا کی شیطرمی برسی حقیدت و احترام سے بنائی جا رہی ہے بابای قوم نے برسگیر کے مسلمانوں کو علیہ داشناکت اور نصب و لین دیا ملک پھر میں تقریبات قوم کا بانی پاکستان کو خراج حقیدت وزیراعلہ سندھ مرات علی شاہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزارک قائد پر حاصلی نائن الیمن تاریخ کے دھارے کو بدلنے والا دن امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو حملے میں تئیس برس پیت کے ٹریڈ سینٹر پر دو تیارے ٹکرانے سے تین ہزار سے زائد افراد حلاق ہوئے سعودی عرب نے بارہ سال بعد شام کے در حکومت دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا سعودی سفارت خانہ کھولنے کی تقریب میں شام کے حکومتی اہددار سفارتکار اور سکولرز شریک ہوئے سال دو ہزار بارہ میں سعودی عرب نے شام میں خانہ جنگی کے بعد وہاں سے اپنا سفارت خانہ بند کر کے سفیر واپس بلا لیا تھا آدمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آدمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل کمی کے بعد دسمبر دو ہزار اکیس سے بھی کم سطح پر آگے ڈیو ٹی آئی کروڈ آئل پینسٹ اشاری آٹھ دو ڈولر پی بیرل ہو گیا برینڈ کروڈ کی قیمت انتر اشاریہ سفر آٹھ ڈولر پی بیرل ہو گئے علی محمد خان کے حملوں پر خاجہ آصف کی شدید گولہ باری علی محمد خان بولے کہ کل رات پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی ہوا آٹیکل شئے لگانا ہے تو دھاوہ بولنے والوں پر لگائیں خاجہ آصف نے جواب دیا یہ جھوٹے لوگ درود شریف پڑھ کر منافقت کرتے ہیں یہاں رنگ بازی نہیں چلے گی آپ کہتے ہیں بانی نہیں تو پاکستان نہیں ایسی بات پر ریاکشن تو آنا تھا ڈیڈ لائن دینے والا اگر باپ کا ہے تو لشکر لے کر آئے علی محمد خان کے حملوں پر خاجہ آصف کی شدید گولہ باری علی محمد خان بولے کہ کل رات پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی ہوا آٹیکل شئے لگانا ہے تو دھاوہ بولنے والوں پر لگائیں خاجہ آصف نے جواب دیا یہ جھوٹے لوگ درود شریف پڑھ کر منافقت کرتے ہیں یہاں رنگ بازی نہیں چلے گی آپ کہتے ہیں بانی نہیں تو پاکستان نہیں ایسی بات پر ریاکشن تو آنا تھا ڈیڈ لائن دینے والا اگر باپ کا ہے تو لشکر لے کر آئے اور ٹک ٹاکر اور ادھاکارہ جنت مرزا کی جاپانی فیشن انڈسٹری میں بھی انٹری جنت مرزا کی جاپانی موڈلنگ ایجنسی کے فیشن شو میں ریمپر ووک جنت مرزا نے کچھ تصابیر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی جنت مرزا کے ٹک ٹاک پر دو کروڑ ترپن لاک جبکہ انسٹیگرام پر انسٹھ لاک پولوورز ہیں